موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کے کیسے ہیں اللہ کرے آپ سب کریئے سے ہو اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے آمین آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی آلو اور سوجی کے فرائز اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے تین سو گرام ابلے ہوئے اور میش کی ہوئے آلو ایک کپ سوجی نمک کالی مرچے وان فورتھ ٹی سپون اور چہاٹ مسالہ وان فورتھ ٹی سپون اور اس کے لئے دو کپ پانی چاہیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوجی کو پانی کے اندر ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آئندہ ان کو نئی ویڈیو ملتی رہے یہ بہت مزیقے بنتے ہیں فرائز اور آپ کو پتہ بچوں کو فرائز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اس کو آپ بنائیں سوجی جو ہے بہت اچھی ہوتی بچوں کے لئے اور اس کے آپ فرائز بنا کے دیں بچے بہت خوش ہو کے کھائیں گے اس کے اندر نمک مرچیں ڈال دیں گے اور اتنی دیں اس کو پکائیں گے کہ یہ اپنا پیندہ بھی چھوڑ دیں اور یہ سوفٹ ہو جائے ایک جگہ پہ کٹھا ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کو اب اتار کے تھنڈا کریں گے سوجی جو ہے وہ اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب اس کو آلو کے اندر میں مکس کریں گے اور پھر میش کریں گے ان کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائے ہاتھوں کو تھوڑا گریز کر لیں آئل کے ساتھ تاکہ یہ چپکے نہ اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جو نمک ملچے ہو گا رہے ہیں دونوں چیزوں میں چلی جائیں اب اس کو سلیپ پر بچھا دیں گے اور نیچے کی یوگے لگا لیں گے تاکہ یہ چپکے نہ اور اس کو بیل لیں گے اتنا موٹا کے جیسے پھائیزوں کے وان سینٹی میٹر موٹا کے ساتھ آپ چاہیں تو فرائز بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو کسی بھی شیب میں اس کو بنا سکتے ہیں بچے مختلف شیب سے وہ بہت خوشوں کے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر فرائز بنانے ہو تو اس کو سیدھی سیدھی لمبائی میں ہم کھاتے گائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے فرائز جو ہے وہ کٹنگ ہو چکی ہے اب اس کو فرائی کریں گے موسیقی اس کو اس وقت تک تک ترن نہیں کرنا جب تک یہ نیچے سے پکنا جائیں ایک سائیڈ سے گولڈن ہو چکے ہیں ان کو دوسری سائیڈ پر کر لیں گے انہیں فرائز کی طرح کرسپی کریں گے اور پھر نکال لیں گے بچے مانیں گے نہیں کہ یہ آلو کے بنے ہوئے ہیں یا سوجی کے آپ یہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اسی طرح میں دوسرے بناتی ہوں موسیقی آلو اور سوجی کے سنیکس تیار ہو چکے ہیں اسے آپ تیز آنچ پر فرائی کریں اگر آپ لوگ پر کریں گے تو آیا جو ہے وہ سوجی کے اندر جذب ہو جگہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دعا دے تاکہ آئندہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ